ہیلو دوستو تو جیسا کہ پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ ماسٹر ٹینگ نے پوری وانگ فیملی کو ختم کر دیا تھا جہاں وانگ لنگ اپنے پیرنٹس کو کھو کر پوری طریقے سے صدمے میں چلا جاتا ہے لیکن تب ہی اچانک ماسٹر سی ٹو نان دوبارہ اپنی ڈیپ سلیپ سے باہر آ چکے تھے اور وہ یہاں وانگ لنگ کو بتاتے ہیں کہ ابھی بھی ساری امیدیں ختم نہیں ہوئی کیونکہ تمہارے پیرنٹس کے سول اسی سول فلیگ میں قید ہے اگر ہم نے کسی طریقے سے سول فلیگ کو حسل کر لیا تو ہم تمہارے پیرنٹس کو آزاد کروا پائیں گے جو جان کر وانگ لنگ بلکل پلین کے مطابق سارے کے سارے ٹوکنز ہی کٹا کرنا شروع کر دیتا ہے ساتھی اس ریپ نے کلٹیویشن پر بھی دیان دینا شروع کر دیا تھا کیونکہ اس کے پاس پورے تین مہینے تھے تین مہینوں کے بعد مینگ ویلی کا دروازہ اوپن ہوگا جہاں پر شاید وانگ لنگ کی ملاقات ماسٹر ٹینک سے ہوگی اب آگے تو نیکس اپیسوڈ کے شروعات یہاں مینگ ویلی کے باہر سے ہوتی ہے جہاں پر پہلے سی کافی سارے انسیسٹر ایلڈرز موجود تھے اور وہ سب لوگ مینگ ویلی کی کمپیٹیشن کے ختم ہونے کا ہی انتظار کر رہے تھے تب ہی اچانک یہاں پر جائنٹ ٹرول میسینجر بھی آ جاتا ہے جس نے آتے ساتھی اپنی پاورز کا استعمال کر کے ایکسٹر ٹرریسٹریل بیٹل فیلڈ کو انلوک کر دیا تھا اور وہ بھی تیزی کے ساتھ یہاں آ کر اپنی کلٹیویشن اسوسییشن کے ماسٹر کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتا ہے اب چونکہ باہر کی ساری تیاریاں مکمل ہو چکے تھی اس لئے کلٹیویشن اسوسییشن کا ماسٹر کہتا ہے کہ ساری ڈیسائپلز کا وقت پورا ہو گیا ابھی ان سب ڈیسائپلز کو مینگ ویلی سے باہر آنا ہوگا جہاں پر ہم لوگ وینرز کو ڈیسائیڈ کریں گے یہ کہتے وہ اپنی پاورز کا استعمال کرتے ہیں اور مینگ ویلی کے دروازے کو اپن کر دیتے ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سارے ڈیسائپلز زخمی آلت میں باہر آ رہے تھے ان زخمی ڈیسائپلز کو دیکھ کر ٹرول میسینجر کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا کسی نے ان سب لوگوں کی ٹوکنز ان سے چین لیے ہیں ورنہ یہ لوگ اس طرح سے زخمی ہو کر باہر نہ آتے اور جس نے بھی یہ کام کیا اس نے آلماس باقی کے ساری ٹوکن توڑ دیئے سوائے ایک دو کے دوسری طرف موجود وہ ڈیسائپلز بھی اپنے ایلڈرز کو یہی بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہمارا سامنا ایک پاورفل واریئر سے ہوا اور وہ بہت ہی زیارہ خطرناک تھا لیکن ان ایلڈرز کو اپنی کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایسا بھی کوئی انسان کیسے ہو سکتا ہے جو کہ اکیلے اتنے سارے ڈیسائپلز کو ہرا پا رہا تھا لیکن دوسری طرف ماسٹر ٹینگ تو جانتا تھا کہ یہ سب لوگ وانگ لنگ کی بات کر رہے ہیں اس لئے وہ خود آگے کی طرف جاتے ہوئے مینگ ویلی کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا ساتھی وہ یہاں پر کہتا ہے کہ وانگ لنگ اب تو تمہیں ہر حال میں باہر آنا ہوگا تمہارے پاس چھپنے کا کوئی راستہ نہیں جو سن کر ہم دیکھتے کہ اچانک سے وانگ لنگ نے اپنے فلائنگ ڈیگر کا استعمال کرتے ہو یہاں ماسٹر ٹینگ پر حملہ کرنا شروع کر دیا تھا اور وہ بھی خود پورٹل سے نکل کر باہر آ جاتا ہے جو کہ ماسٹر ٹینگ کو دیکھ کر کہہ رہا تھا کہ تم مجھ سے لڑنا چاہتے ہونا تو چلو آ کر فائٹ کرو دوسری طرف ڈاؤ سائٹ کے ایلڈر یہاں پر وانگ لنگ کو دیکھ کر اپنے ڈیسائپلز سے کہہ رہا تھا کہ تم اس معمولی سے لڑکے سے ڈر گئی یہ تو صرف فاؤنڈیشن بیلنگ سٹیج پر ہے لیکن تب ہی اچانک وانگ لنگ نے انہیں حیران کر دیا تھا کیونکہ وانگ لنگ اس سے کے ساتھ یہاں ماسٹر ٹینگ کو کہہ رہا تھا کہ تمہیں میری پیرنٹس کے سول مجھے واپس کرنے ہوں گے اور یہ کہتے ہیں ساتھی وانگ لنگ اپنے نینسی انڈ سول سٹیج کی پاورٹس کو ایکٹیویٹ کر لیتا ہے جس قوید سے اس کا سائز کافی زرہ بڑھ چکا تھا سب لوگ یہ اپنے آنگوں کے سامنے کا یہ نظارہ دیکھ کر بہت زرہ حیران ہو گئی تھے کیونکہ یہ بلکل ایمپوسیبل ہے کوئی بھی اتنے کم ٹائم میں نینسی انڈ سول فرمیشن تک نہیں پہنچ سکتا اتنی زرہ کلٹیویشن کرنا ناممکن ہے ماسٹر ٹینگ بھی حیران ہوتے ہوئے یہاں وانگ لنگ سے کہتے ہیں کہ آخر یہ کیسے ہو گیا یہ بلکل ایمپوسیبل ہے تم نے ایتی جلدی نینسی انڈ سول کو کیسے ایکٹیویٹ کر لیا جس پر وانگ لنگ غصہ ہوتے ہوئے جواب دیتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہارے کارامات ہے تم نے ہی مجھے ایسا بنا دیا اور یہ کہتے ہیں ساتھی وانگ لنگ اپنی نینسی انڈ سول سریج کی پاورز کا استعمال کرتے ہو یہاں ماسٹر ٹینگ پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے جن سے بشری کی ماسٹر ٹینگ اپنی پوری کوشش کر رہی تھی دوسری طرف لیو میں بھی یہاں پر وانگ لنگ کی یہ پاورز دے کر بہت زیارہ سپرائز لگ رہی تھی کیونکہ کچھ دنوں پہلے بھی اس کی ملاقات وانگ لنگ سے ہوئی تھی مینگ ویلی میں تب تو وانگ لنگ اتن زیارہ پاورفول نہیں تھا وہ بھی حیرانتی اسی بات کو لے کر کہ وانگ لنگ نے آخر اتنے کم عمر بھی اتنی زیارہ کلٹیویشن کیسے کر لی یہ تو ہسٹری میں پہلی دفع ہوا پیچھے کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وانگ لنگ نے اپنے نینچی اور سول سٹیج کی پاورز کا استعمال کرتے ہیں ایک بڑے سے ڈراغن کو کیریئٹ کر لیا تھا جو کہ تیزے سے ماسٹر ٹینگ کی طرف ہی جا رہا ہے ماسٹر ٹینگ جانتے تھے کہ یہ ڈراغن اٹیک تو کافی ذرا ہے ترناک ہوگا مجھے خود کو بچانا چاہیے لیکن وہ چاہے جتنی مرضی کوشش کر لے اس ڈراغن کی رفتار بہت ہی ذرا تیز تھی اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈراغن تیزے کے ساتھ آتے ہوئے ماسٹر ٹینگ کی باڈی سے تکڑاتے ہوئے آر پار چلا گیا تھا اصل میں وہ اٹیک تو صرف ایک اللوزن تھا کیونکہ اس کے اندر فلائنگ ڈراغن چھپا ہوا ہے جو کہ تیزے کے ساتھ آتے ہوئے ماسٹر ٹینگ کو ہٹ کر کے گائل کر دیتا ہے اس برے سے اٹیک کے بعد ماسٹر ٹینگ سمجھ گئے تھے کہ اصل میں وانگ لنگ کبھی نینسی اینڈ سول سٹیج پر پہنچا ہی نہیں تھا اور ان کی یہ بات بالکل صحیح تھی کیونکہ تب ہی اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ وانگ لنگ کا نینسی اینڈ سول سٹیج والا فرمیشن ورزن ٹوٹ جاتا ہے اصل میں وانگ لنگ نے اڈائی کی طرف سے دیئے اس سے میجیکل بیٹ کا استعمال کرتے ہوئے یہ ایلوزن کریئٹ کیا ہوا تھا ماسٹر ٹینگ تو یہ سب دیکھ کر بہت ہی غصے میں ہوا میں آتے ہوئی وانگ لنگ سے کہتے ہیں کہ تمہارا یہ مزاق بہت ہو گیا فوراں میرے سامنے آ جاؤ لیکن وہاں پر کوئی بھی حلچل نہیں ہو پاتی جو دیکھ کر آس پاس کے ایلڈروں نے بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید وانگ لنگ نے تمہیں بے وقوف بنا دیا جب تم اس ایلوزن سے فائٹ کر رہے تھے یقیناً وانگ لنگ نے اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر یہاں سے خود کی جان بچا لی ہوگی یہ سن کر ماسٹر ٹینگ کو تو کافی ذرا حصہ آ رہا تھا لیکن وہ جانتا رہا کہ وانگ لنگ اپنے پیرنٹس کی سول کو تو چھوڑ کر نہیں جا سکتا یہ سوچتے ساتھی ماسٹر ٹینگ دمکی دیتی ہوئے بولتے ہیں کہ وانگ لنگ تمہارے پاس بس تھوڑا سا ہی وقت ہے اگر تم ابھی کیا بھی باہر نہیں آئے تو میں تمہارے پیرنٹس کی سولز کو ڈسٹروئ کر دوں گا اور یہ کہتے ہیں انہوں نے اپنے سول فلیک کو بھی باہر نکال لیا تھا جو دیکھر تو وانگ لنگ گبرا جاتا ہے وہ تو بہت پہلے ہی یہاں ان لوگوں کی پیچھے چھپا ہوا تھا اس لئے وہ فوراں سے اپنے فلائنگ ڈیگر کا استعمال کرتے ہیں دوبارہ ماسٹر ٹینگ پر حملہ کرتے ہوئے سامنے آ جاتا ہے ماسٹر ٹینگ نے وانگ لنگ کے حملے سے خود کو بچا لیا تھا وہ یہاں پر وانگ لنگ سے کہتا ہے کہ پہلے تمہارا والا ورجن وہ ایک الوزن تھا تب تم کافی ذرا پاورفل لگ رہے تھے لیکن یہ تمہارا سیکنڈ ریال یہ ہی تمہاری اصلی اوقات ہے تم اتنے بھی طاقتور نہیں ہو یہ کہتے ہوئے ماسٹر ٹینگ نے اپنی پاورس کا استعمال کرتے وانگ لنگ کو جکرنا شروع کر دیا تھا لیکن دوسری طرف وانگ لنگ بھی پہلے سے تیاری کے ساتھ آیا ہوا تھا وہ فوراں اپنے پاس سے بلو آئیس فلیش میجیکل ویپن کو باہر نکال کر تباہ کر دیتا ہے جس کے وجہ سے وہاں پر ایک آئیس بلاسٹ ہو چکا تھا اس بلو آئیس فلیش بلاسٹ کے بیچ میں جو بھی آئے گا وہ فوراں سے فریز ہو جائے گا لیکن تب ہی اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے ایلڈرز نے اپنے سامنے شیلڈ کر دیتی جبکہ کلٹیویشن ایسوسییشن کا ماسٹر بھی یہاں پر وانگ لنگ کو دیکھ کر اس کی تعریف کرتے ہوئے بولتا ہے کہ یہ لڑکا واقعی میں کافی ذرا خاص ہے اس کے پاس ٹکس کی کوئی کمی نہیں سب سے پہلے تو اس نے ایلوجنل بیڈ استعمال کیا جو کہ بہت ہی ذرا ریر ہے اس کے بعد اس نے آئیس بلو فلیش میجیکل ویپن کا استعمال کیا جبکہ ساتھی ساتھ اس کے پاس فلائنگ ڈیگر بھی ہے پرول میسینجر بھی ان کی بات سے بلکل سہمت تھا جبکہ دوسری طرف ارینہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماسٹر ٹینک خود کو بچانے کے اپنی پوری کوشش کر رہے تھے لیکن وانگ لنگ کے میجیکل ویپن کی آئس پاور کافی ذرا تھی وہ آسانی کے ساتھ ان کی شیلڈ کو بریک کرتے ہوئے انہیں بھی پوری طریقے سے فریز کر دیتی ہے جو موقع تو وانگ لنگ کے لئے کافی ذرا اچھا تھا سب کچھ یہاں پر پلان کے مطابق ہو رہا ہے وہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے ایکسرہ تریسٹریل بیٹل فیلد تک نہیں آسکتا یہ سب سوچتے ہیں وانگ لنگ کافی ذرا خوش ہوتے ہوئے اپنے پیرنٹس کے بارے میں یاد کرتے ہوئے سیڈا پورٹل کی طرف ہی جا رہا تھا لیکن تب ہی اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ ماسٹر ٹینک بھی ہار نہیں مانتا وہ خود کو دوبارہ سے انفریز کروا دیتا ہے جہاں پر ماسٹر ٹینک نے اپنی پاورز کا استعمال کرتے ہوئے سول فلیکس سے وانگ لنگ کی باڈی کو ڈسٹروی کرنے کی کوشش کی کیونکہ وانگ لنگ نے اپنے ہاتھ سے ڈریکس سول فلیکس کو پگڑا ہوا تھا وانگ لنگ کو اس بات کا جیسے احساس ہوتا ہے وہ بینا سوچے ہی فوراں اپنا ہاتھ کار دیتا ہے تاکہ وہ اپنی پوری باڈی کو ڈسٹروی ہونے سے بچا سکے یہ دیکھ کر تو آس پاس کے لوگوں کو ایک بھاری سا جٹکہ لگ گیا تھا ماسٹر ٹینک بھی یہ دیکھ کر تو شوک ہو گئی تھی دوسری طرف وانگ لنگ اپنے ہاتھ کے بلڈ کو رکھتے ہوئے دوبارہ سے سول فلیکس کو لے کر آگے پورٹل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے جو دیکھ کر ماسٹر ٹینک نے غستے میں آتے ہوئے وہاں آس پاس ایک بہت بڑی فرمیشت جیل کر دیتی تاکہ وہ وانگ لنگ کو پورٹل تک جانے سے روک سکے ساتھی ساتھ وہ یہاں پر وانگ لنگ سے کہہ رہے تھے کہ تم نے میری گرینڈ سن کو جان سے مار دیا آج میں تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے پیرنٹس کی سول کو ڈیسٹروئی کر دوں گا تب ہی ہمارا بدلہ پورا ہو پائے گا یہ کہتے ہوئے ماسٹر ٹینک اپنے سول فلیک کو دوبارہ سے چین کر وانگ لنگ پر سولز کا استعمال کرتے ہوئے حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں جن سے بیشری کے لئے وانگ لنگ نے اپنے آس پاس ایک شیل کریٹ کر دی تھی دوسری طرف ماسٹر ٹینک اپنے من میں کہہ رہا تھا کہ مجھے یقین نہیں آتا میں دن سارا پاورفول ہونے کے باوجود بھی ایک موولی سے لڑکے کے ساتھ فائٹ کر رہا ہوں اور پھر بھی میں ابھی تک اسے ہرا نہیں پایا یہ لڑکا اگر میرا دشمن نہ ہوتا تو سچ میں میں اس کی بہت تعریف کرتا کیونکہ یہ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے یہاں پر موجود صرف ماسٹر ٹینک ہی نہیں بلکہ باقی کے سارے ماسٹر بھی وانگ لنگ سے کافی ذرا امپریس تھے اور دوسری طرف ماسٹر ٹینک کو تو اپنے گرینڈ سن کا غصہ تھا اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جانتا نہ کہ وانگ لنگ کی کمزوری کیا ہے اس نے یہاں پر وانگ لنگ کے پیرنٹس کو سمند کر لیا تھا جہاں وہ وانگ لنگ کے پیرنٹس کی سول کا استعمال کرتی ہی وانگ لنگ پر حملہ کرے گا وانگ لنگ بھی اپنے پیرنٹس کو اپنی طرف آتا ہوت دے کر فرن اپنی شیلڈ کو ڈی ایکٹیویٹ کر لیتا ہے کیونکہ وہ اپنے پیرنٹس کے سارے فائٹ نہیں کر سکتا ساتھی یہاں پر وانگ لنگ ایموشنل ہو کر اپنے پیرنٹس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے مند میں یہی کہہ رہا تھا کی پلیز مجھے ماف کر دیجئے یہ سب میری ہی غلطی ہے اگر میں آپ کا بیٹا نہ ہوتا تو آپ لوگوں کی جانیوں میری وجہ سے کبھی نہ جاتی یہاں یہ سب کہتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ لگاتار وہ سولز وانگ لنگ کی سول پر حملہ کرتے جا رہے تھے جس کے لئے سے وانگ لنگ کی سول دیرے دیرے کر کے کمزور ہو رہی تھی پر تبیہ چینک ماسر سیچو نان کے کہنے پر ہم دیکھتے ہیں کہ وانگ لنگ نے جم کرتے ہوئے فوراں اپنے پیرنٹس کی سولز کو کیپچر کر لیا تھا وہ بشک اپنی پوری فیملی کو نہیں بچا سکتا لیکن وہ اپنے پیرنٹس سے کہتا ہے کہ جاہے کچھ بھی ہو جائے آپ دونوں کو تو میں ہر حال میں بچا کر رہوں گا یہ کہتے ہو وانگ لنگ صرف اپنے پیرنٹس کی ہی سول لے کر وہاں سے تیزی کے سار پورٹل کی طرف دوبارہ سے روانہ ہو جاتا ہے جہاں وہ ٹوکن کا استعمال کرنے والا تھا تاکہ وہ خود کو ٹیلیپورٹ کر سکے لیکن لاس مومنٹ پر ماسر ٹینگ نے ہی وانگ لنگ کے ٹوکن کو توڑ دیا جو دیکھ کر تو سب لوگوں کو ایک بھاری جڑکہ لگتا ہے کیونکہ یہ لاس ٹوکن تھا یہ سیون کے سیون ٹوکنز اگر ٹوٹ گئے تو کوئی بھی ایکسر ٹیلیسٹریل بیٹل فیلڈ کے اندر نہیں جا پائے گا اس لئے پیچھے موجود سارے کے سارے ایلڈرز کو یہاں ماسر ٹینگ پر کافی ذرا غصہ آ رہا تھا کیونکہ انہوں نے سموکی کا پانچ سو سال تک انتظار کیا تھا اور اب ان لوگوں کو بینہ کسی فائدے کی ہی ایکسر ٹیلیسٹریل بیٹل فیلڈ کے پورٹل کو کلوز کرنا ہوگا جبکہ دوسری طرف ماسر ٹینگ ہستوے یہاں وانگ لنگ سے کہہ رہے تھے کہ تم نے کیا لگاتا کہ تم اتنی آسانے کے ساتھ ٹیلیپورٹ ہو کر یہاں سے چلے جاؤگے اب تو تمہارا سارا کھیل ختم ہو چکا ہے جو سن کر وانگ لنگ کافی ذرا غصے کے ساتھ یہاں ماسر ٹینگ کو دیکھتا ہے ماسر ٹینگ بھی ایک لمحے کے لئے گبرا چکے تھے لیکن پھر وہ خود کو سنبھالتے ہوئے کہتے ہیں کہ آخر یہ میں کیا کر رہا ہوں میں ایک صرف فاؤنڈیشن لیول کے واریئر سے کیوں گبرا رہا ہوں مجھے تو اسے جل سے جل مار دینا چاہیے اور یہ کہتے ہیں ساتھی وہ اپنے کئی ساری سولز کا استعمال کرتے ہوئے ایک ساتھی وانگ لنگ پر حملہ کر دیتے ہیں جو ساری کے ساری سولز ایک ساتھ مل کر وانگ لنگ کی پوری باڈی کو ڈسٹروئی کر دیں گے وانگ لنگ بھی جانتا رہا کہ سب کچھ ختم ہو گیا اس لئے وہ اب ریزسٹ کرنا بند کر دیتا ہے وہ یہاں آخری لمحے تک صرف اپنے پیرنس کی جان ہی بچانے کی کوشش کر رہا تھا اور اسی طرح وہ نیچے کی طرف گر جاتا ہے ماسر ٹینگ یہ نظارہ دیکھ کر اپنے گرینڈ سن کو یاد کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ گرینڈ سن میں نے تمہارا بدلہ لے لیا میں نے اس لڑکے کو بہت بری موت دی جو کہ اپنے پیرنس کے لئے تڑپتا تڑپتا ہی مرے گا یہاں وانگ لنگ کو نیچے کی طرف گرتا ہوا دیکھ کر کلٹیویشن اسوسییشن کا ماسر ٹرول میسینجر سے کہتا ہے کہ تم نے اپنی پوری لائف میں پہلے کبھی ایسے کسی انسان کو دیکھا ہے جو کہ پیار کے لئے اتنی حد تک پہنچ گیا ہو کیونکہ اس کلٹیویشن کی دنیا میں تو صرف جنگل کا رول چلتا ہے ہمیشہ کمزور طاقتور سے ہار جاتا ہے اور ہر کوئی طاقت کے لئے فائٹ کرتا ہے کوئی بھی اپنے پیاروں کے لئے نہیں لڑتا رول میسینجر بھی اس کی باتیں سن کر جواب دیتے ہوئے بولتے ہیں کہ نہیں میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا نظارہ پہلے کبھی نہیں دیکھا باقی کے سارے ماسر بھی یہاں وانگ لنگ کے لئے بہت زیادہ برا محسوس کر رہے تھے کیونکہ وانگ لنگ صرف فاؤنڈیشن سٹیج پر ہو کر بھی اتنے پاورفول واریئر کے سامنے اپنی فیملی کے لئے کھڑا ہو گیا افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آخر میں وانگ لنگ کو ہی ہارنا پڑا یہ سب سوچتے ہوئے وانگ لنگ کے لئے سب لوگ کی بورا محسوس کر رہے تھے دوسری طرف نیچے کی طرف گرتا ہو وانگ لنگ بھی اپنے پرانے لمحوں کو یاد کرتا ہے کی کمزور ہونے کی وجہ سے اس نے کیا کچھ کھویا وہ اپنے پیرنس کے بارے میں یاد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میری غلطی ہے میں ہی کمزور تھا اور مجھے احساس ہو گیا کی طاقتی سب کچھ ہے یہ کہتے ہو وانگ لنگ نے زور زور سے حسنہ شروع کر دیا تھا جیسے کہ وہ پوری طریقے سے پاگل ہو چکا ہو سب لوگی وانگ لنگ کا یہ بیہیوئر دے کر بہت زیادہ حیران تھے جبکہ دوسری طرف وانگ لنگ اپنے من میں کہہ رہا تھا کہ موم ڈیڈ اگر یہی آنت ہے اور اس کے بعد کوئی دوسرا جنم بھی میرا ہونے والا ہے تو پلیز میں آپ کا بیٹا نہیں بننا چاہوں گا کیونکہ میں آپ لوگوں کا بیٹا بننا ڈیزرو ہی نہیں کرتا میں کمزور ہوں جو کہ آپ لوگوں کو بچا ہی نہیں پایا اور یہ کہتے ہیں ساتھی یہاں پر وانگ لنگ کی باڈی ایک بڑے سے بلاسٹ کے ساتھ ڈیسٹروئ ہو جاتی ہے جس کے بعد اچانک سے ہم دیکھتے ہیں کہ وانگ لنگ کے انچیسٹریل بیٹ نے وانگ لنگ کی سول اور اس کے پیرنٹ کی سول کو ایبزورب کر لیا تھا اور اس بیٹ کو تو کسی طرح کی بھی ٹوکن کی ضرورت نہیں اس لیے وہ آسانے کے ساتھ ایکسٹریل بیٹل فیڈ کے اندر انٹر ہو جاتا ہے یہ دیکھر تو کلٹیویشن اسوسییشن کے ماسر کافی زیرہ حیران ہو گئی تھی وہ تیزی کے ساتھ جا کر اس بیٹ کو پکڑنے کے لیے پیچھے جانے ہی والی تھی لیکن ہمیں اچھے سے معلوم ہے کہ انہیں ایک ٹوکن کی ضرورت ہوگی اس لیے وہ اس ایکسٹریل بیٹل فیڈ کے اندر انٹر نہیں ہو پاتے جبکہ ٹرول مسینجر کو اس کی کوئی ضرورت نہیں اس لیے وہ تیزی کے ساتھ اس انشین پل کو پکڑنے کے لیے اس بیٹل فیڈ کے اندر انٹر ہو گیا تھا جس کے ساتھ وہ ایکسٹریل بیٹل فیڈ کا پورٹل اوپن ہو جاتا ہے یہ دیکھر باقی کے ایلرٹس کو تو کافی ذرا نیراشہ ہوئی جبکہ اس کے بعد سین شفٹ ہو کر اندر کی طرف ایکسٹریل بیٹل فیڈ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم ایک لڑکا اور ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں وہ لوگ بھی کسی اور سیکسے بیلونگ کرتے تھے جو کہ یہاں پر بہت پہلے ہی آئے ہوئے ہیں تاکہ وہ یہاں پر ٹریشرز حاصل کر سکے ٹریشرز کی تلاش وہ لوگ کر ہی رہتے تب ہی اچانک ان لوگوں کو انشین پل دکھائی دیا جو کہ بہت ہی تیزی کے ساتھ ان لوگوں کے سامنے سے گزر گیا یہ دیکھ کر ان دونوں کو لگتا ہے کہ ضرور وہ کوئی ٹریشر ہو گیا اس لئے وہ اسے حاصل کرنے کے لئے بھی اس کے پیچھے روانہ ہونے ہی لگے تھے لیکن اچانک سے ہم دیکھتے ہیں کہ انشین پل نے اپنے سامنے ایک سپیس ٹائم کریک پورٹل اوپن کر لیا تھا جس کو دیکھتے ساتھی وہ لڑکا اور لڑکی فرن اپنی جگہ پر رکھ جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ سپیس ٹائم کریک پورٹل بہت ہی زیارہ خطرناک ہوتا ہے یہ بھی کسی بھی چیز کو اپنے اندر سوک لے گا ساتھی وہ لڑکی یہاں پر بتاتی ہے کہ ہمارے ماسٹر نے بتایا تھا کہ پائیسو سال پہلے ایک مو گلتی سے سپیس ٹائم کریک پورٹل کے اندر چلا گیا تھا جس کے بعد اس کی اوریجنل باڈی دیسٹروئی ہو کر صرف سول میں ہی رہ گئی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا وہ کبھی بھی باہر نہیں نکل پایا یہ جان کر تو وہ لڑکا کہتا ہے پھر تو بہت اچھا ہوا کہ ہم لوگ وقت رہتی ہی روک گیم ورنا پتا نہیں ہمارا کیا ہوتا یہاں یہ دونوں ابھی سی درہ کی باتیں کر ہی رہتے تب ہی اچانک وہ ٹرول بھی یہاں پر پہنچ گیا تھا جو کہ ان دونوں سے سوال کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ تم لوگ نے کسے انشین بیٹ کو دیکھا تھا جو سن کر وہ لوگ جواب دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ہاں وہ بلکل اس سپیس ٹائم کریک پورٹل کے اندر چلی گئی یہ جان کر تو وہ ٹرول میسینجر سپیس ٹائم کریک پورٹل کے اندر کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اندر کا پریشر بہت ہی زیارہ تھا جو کہ اس کی باڈی سین نہیں پا رہی تھی ایون اس نے اپنے آس پاس ایک شیلد بنا کر بھی خود کو بچانے کی کوشش کی لیکن پھر بھی وہ پریشر جیل نہیں پا رہا تھا اس لئے لاسٹ مومیٹ پر وہ ٹرول میسینجر اپنی پاورٹس کا استعمال کرتے ہوئے خود کو سپیس ٹائم کریک پورٹل سے باہر نکال لیتا ہے اسے یہاں کافی ذرا گھسا رہا تھا کہ وہ انشین پل کو اپنے سامنے ہوتے ہوئے بھی حاصل نہیں کر پایا لیکن ابھی وہ کیا ہی کر سکتا ہے دوسری طرف سین شیفٹ ہو کر سپیس ٹائم پورٹل کریک کے اندر آ گیا تھا جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انشین پل اس کے اندر فلو کر رہا ہے مستر سی ٹونان جو کہ یہاں وانگ لنگ سے کہہ رہے تھے یہ کہ وانگ لنگ میں نے اپنی ساری پاورٹس کا استعمال کرتے ہوئے تمہاری سول کے لاس پارٹ کو بچا لیا لیکن میرے پاس اب تمہاری مدد کرنے کے لئے زیارہ انرجی نہیں ہے اس لئے مجھے لگتا ہے کہ اب تمہاری قسمت ہی ڈیسائیڈ کرے گی کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا اور یہ کہنے کے بعد مستر سی ٹونان بھی ایک بار پھر سے ڈیپ سلیپ میں چلے گئے تھے دوستو یہاں تک کی کہانی یہی ہے جبکہ ساتھی ساتھ وانگ لنگ کے پینٹس کی سول بھی بچ گئی ہے اب نیکس اپیسوڈ میں ہمیں جاننے کو ملے گا کیا وہ ایک بار پھر سے خود کے لئے ایک نیو باڈی کر پائے گا یا نہیں جاننے کے لئے اس ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا